بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور آل کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آل کا جو ایکسٹینج ریٹ رہا وہ بھائی شیئر کرتوں گا میں سب سے پہلے یار میں تمام پردیسیوں کے ایک بات بولنا چاہوں گا جی آج میں ابھی یہ نیوز پڑھ رہا تھا گورنمنٹ کی طرف سے بیرون ملک وفات پانے والے پاکستانیوں کے لیے کتنے عرب روپے رکھے جاتے ہیں اچھا یار اللہ تعالیٰ کے ذات تمام پردیسیوں کی حفاظت فرمائے کبھی بھی کسی پردیسی کے اوپر ایسی نوبت نہ آئے یقین مانئے پیچھے بیٹھی جو ہماری فیملی ہے نا پاکستان میں وہ بچارے پھر کئی کئی دن تک اتنے پریشان رہتے ہیں کہ کب آئے اس کی بوڑی یار پردیسیوں کا اللہ حافظہ جی میں یہی بات بولوں گا اس ویڈیو میں اور برحال اس کے مطلق میں ایک ویڈیو لگا کر علیہدہ سے شیئر کر دوں گا کل یہ پرسو شیئر کر دوں گا بھائی صرف انفورمیشن کے لیے کہ بھائی کتنے عرب روپے اور یہ ہم یعنی کہ جو اگر خدا انک واسطہ کسی پردیسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو بھائی وہ کیسے استعمال کر سکتا ہے اگر ہم آج کے برحال جی ڈالر اور ریاریٹ کی طرف آتی ہیں تو ڈالر آج بھر مزید بیس سے تیس پیسے کم ہوا اور سٹیٹ بینک میں حالانکہ لگ ایسے رکھا تھا کہ دو تین روپے ہو سکتا ہے کل گرابڑ دیکھنے کو ملے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے اور ریاریٹ کی اگر بات کریں تو آپ کو پہلے میں اوپن مارکیٹ کا ریٹ آج کا بتا دوں بھائی آج چھتر روپے پچیس پیسے سے لے کر چھتر روپے پجتر پیسے تک بائے کیا جا رہا ہے پاکستان میں لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ چھتر روپے پلس میں بھائی ابھی بھی ریٹ ہے پاکستان اوپن مارکیٹ میں اچھا ریٹ ہے حالانکہ اچھا جی اگر ہم ایکسچینج ریٹ کی اور مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیں تو پہلے آپ کو میں ایکسچینج ریٹ بھائی آج کا بتا دوں پاکستانی روپے کے حساب سے اگر بات کریں تو چھتر روپے انتالیس پیسے آج کا ریٹ آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں میں کل کی نسبت اس میں بیس تیس پیسے کم ہی آئی ہے اور اگر بات کریں انڈیا کی تو بائیس روپے بیس پیسے بنگلہ دیشی ٹکا انتیس ٹکے تریپن پیسے جو کہ روز بڑھ رہا ہے ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں اور مجھے حالانکہ یہ لگ نہیں رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ ریٹ اس سے بھی زیادہ نیچے گر جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے تو ہلکی پھلکی چینجنگ آئی ہے بھائی ایک بھائی نے کلکمین کر کے بھی بتایا کہ بھائی اگر آپ فرینڈی سے بیج رکھے ہیں تو فرینڈی اس وقت 75 روپے 75 پیسے کے راؤن میں ریٹ دے رہا ہے جو کہ اچھا ریٹ ہے اور فیس بھی نہیں لے رہا ہے اگر 400 ریال پلس میں ان کی فیس ہوتی ہے سٹی سی پہ کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 75 روپے 63 پیسے ہے 10 17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے تحویل راجی راجی بینکی اگر ہم بھائی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ہے 75 روپے 76 پیسے 10 17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ ویسٹن یونین سے بجھنا چاہ رکھیں ہیں تو ویسٹن یونین کا آج کا ریٹ ہے 76 روپے ایک پیسہ 76 روپے بھو رہے ہیں حالانکہ کل ان کا ریٹ تھا 76 روپے تقریبا 11 پیسے آج 10 پیسے کی گمی آئی ہے ویسٹن یونین میں اور 10 17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ منی گرام سے پیسے بجھنا چاہ رکھیں ہیں تو منی گرام کا آج کا ریٹ ہے پورا 76 روپے اور 10 17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے ٹیلیمنی یعنی کہ اے این بی بینک کی اگر ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 75 روپے 55 پیسے ہے 10 17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر بات کریں انجاز بینک سے تو انجاز بینک آج کا ریٹ دے رہے ہیں یہ 75 روپے 66 پیسے 10 17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ کوئی پیسے بجھنا چاہ رہے ہیں تو کوئی پیس کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے 82 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی and اگر بات کر لیں ہم آنے والے دنوں کے متعلق تو آئی میف سے بات چیت ہو چکی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ریال میں بھائی ایک دو روپے ڈیفرنٹ ایک دو روپے گراوٹ آ سکتی ہے وہ بھی اگر میرے حساب سے اگر آئی میف قسط دینے کو جو کبھی معاہدہ ہوئے ابھی دین ہی ہے اگر اس میں مزید تخیر کرے گا مزید اس کو لیٹ کرے گا ایک ڈیڑھ ماں تو بھائی یہ ریڈ جو ہے کچھ دن ایک آدھ روپے نیچے آنے کے بعد پھر سے بڑھنا شروع ہو جائے گا